انکرز کو جو میرے جیسے آئے ہوئے ہیں کہیں سے دیاز سے گھنوں سے جہاں سے میڈل کلاس سے لوہر میڈل سے ان کو تھوڑا سی امپارٹنز دیں ان کو بتائیں یا آپ بڑے امپارٹنٹ اور سارے عمر وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہے گا آپ کے لیے وہ مرے گا جیے گا وہ ٹوٹر سوشل میڈیا وی لاغ ٹی وی شو یہ ان کی سیکھی ہے یہ تقریبا سارے لیڈرز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے امپارٹنز دیں وہ تو مولانا صاحب نے یہ بات کی اور کسی نے ان کو مشروع بھی نہیں دیا میرا نہیں خیال گئی اتنی ڈائی گھنٹے کے میٹنگ مجھے مولانا صاحب چاہتے تھے کسی نے مشروع نہیں دیا اب میں اس کا کرک صاحب کو بتاؤں انہوں نے یہ کہا جو مجھے سمجھ جائیے کہ بہت ساری میسیف چینجز آ رہی تھیں اور انہوں نے بہت سارے کام جو کرنے والی تھی حکومت انہوں نے روکے ہیں نہیں ہونے دیے جس سے شاید ایک بہت بڑا ایک آپ کا عین کی شکل بدل جاتی آپ کو سیول ملٹری چینجز آنی تھی فوج کے حوالے سے بہت ساری اس میں ترمیم تھیں اس میں عدلیہ کے حوالے سے تھی ہیومر رائٹس کے حوالے سے تھی بلکہ میں آپ کو بتاتا جو میں نے لکھا ہوا تسار ہے جن آلٹیکلز میں چ ایک سو ایک سو چھے پہ سکسٹی تری اے پہ ان پہ چینجز آنی تھی ایک سو گیارہ پہ آنی تھی پھر ایک سو نینانوے پہ آنی تھی دو سو یہ آلٹیکل بتا رہوں آئیں ان کے جن میں چینجز ہونی تھی پھر الیکشن کمیشنر پاکستان کے حوالے سے مطلب ہے یہ آ رہی تھی کہ جو انہوں نے بتائی وہاں پر اس میں کامران مرتضی صاحب بھی تھے ان کی جو پارٹی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور ان کے میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے وہ بھی ہیں میمبر بھی ہیں کہ ان انہوں نے الیکشن کمیشنر کا ریٹائر ہو جائے یا اس کے مدد ملازمت پوری ہو جائے یا میمبرز کی تو یہ جب تک نئے نہیں لگیں گے میمبرز پوائنٹ نہیں ہوں گے جو کا پوزیشن اور یہ پرمیسٹر لگاتے ہیں تو یہ کام کرتے رہیں گے ان کا ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑا ٹرکی چیز تھی کہ اس کا مطلب یہ کل کو یہ یہ جب ان کی ان کے مدد پوری ہوگی یہ جو بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشنر والے تو ان کو نئے نہیں لگانے پڑیں گے ان کو پوزیشن لیڈرز کے مش بچرے سے پھر انہی سے کنچینیو کروائیں گے کہ ٹھیک ہے ٹیل فردہ راڈر کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہم چیز نے اس پہ اعتراض کیا ٹھیک ہے انہوں نے جو مجھے ہے تین چیزیں انہوں نے حکومت سے منوائی ہیں اچھا تین حکومت نے ان کی مانی ہے عجب منوائی ہیں وہ کون ہے یہ بڑی خبر اس میں یہ ہے باقی تو ادھر سے یہ پھول پتری میں کہا رہا تھا راملیلہ وہ یہ خبر ہے کہ مولانا صاحب نے جو تین چیزیں ان سے منوائی ہیں جو انہوں نے مانی ہیں اور جس کو وہ اپن تھا مولانا نے کہ آپ یہاں پہ ججز کی تداد نہ بڑھیں جو پہلے بتا ہی جا رہی تھی کہ سترہ سے ٹونٹی تری نہ کریں وہ انہوں نے وہاں پر وہ نہیں کی دوسرا وہ تینیور کی بات کرتے کہ تینیور نہیں دینی چاہیے آپ کو ایج نہیں بڑھانی چاہیے ایج اور چیز ہے اب اسی میں تھوڑا سا قوم کو اور آپ کو تھوڑا سا ڈیلیکیٹلی اس کو دیکھنا ہے ایج بڑھانا is a different thing تینیور دینا is a different thing مسئلہ اب تینیور کیا چیز ہے تب آپ نے پوچھ لے تو تھوڑ تینیور یہ ہے کہ اب انہی کی عمر ہے جیسے آرمی چیف کی تینیور ہو جاتی ہے کہ آرمی چیف کی کوئی بھی ایج ہو ان کو آخری دن وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جانا سے منیر صاحب کے ساتھ ایسے ہوا تھا ایک دن پہلے جو ہے انہوں نے وہ لا میں انہوں نے چینج کر کے ان کو تین سال کے لیے آرمی چیف لگا تھا اگر ایج پہ ہوتے تو پھر وہ چیز اس پر چلے جاتے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس کو کال کو تینیور دینی آپ نے اب سکسٹی ف ایک دن پہلے بھی آپ کو تینیور دی جا سکتی کسی کو بھی جو ان کی جگہ تین سال کے لیے دے دیں یہ تینیور پوسٹنگ کو تین سال سے پہلے نہیں ہٹ سکتے چاہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج آ جائے گزر جائے وہ تین سال اپنے پورے کریں گے دیٹس ایج کیا ہوتی ہے کہ اب سکسٹی سیون جیئر یا ایٹ جیئر تک آپ نے جانا ہے تو وہ پھر آپ کی ایج ہے وہ پھر درمیان میں ریٹائر اور وہ پھر ایک بلانکٹ فیور ہے جو سب کو ملے گا جتنے بھی س سوٹ او سپیشل اپوائنمنٹ ہے ایک بندے کے لیے تین سال کے اس درمیان میں لوگ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں جیسے جب آرمی چیف بنتا ہے تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں درمیان میں جو ہوتے بھی ہیں وہ چلے جاتے ہیں سارے سو تین جی انہوں نے یہ کی اور پلاس اس میں کو ہیماریٹس ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ سمجھتے تھے کہ بہت ساری پاورز جو ہیں وہ لی جا رہی تھیں جس سے ان کے اترازات تھے اور وہ ملٹری ریلیٹڈ تھی وہاں پر جو پاورز لینا چاہ رہے تھے تو مولانا صاحب نے وہ بھی منوائی ہیں وہ بھی نکال دی گئی ہیں سو مولانا صاحب نے تین چار بڑے کام کیے جو میں نے گنوائے ہیں آپ آلٹیکل بتائیں ہیں کہ انہوں نے یہاں پر روک ہے مثلا یہ بھی تھا ان کے ذہن میں خدشات تھے کہ جناب اتنی پاورز ہو رہی تھیں کہ اگر کوئی کنٹرونمنٹ سے گزرتے ہوئے یا کسی کوئی چھونی ہے یا کوئی آپ کی پرمیسز ہے فوج کا یا انسٹالمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہیں تو اگر وہاں سے کوئی بندہ کو کچھ جاتے ہوئے کسی پر شک ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر اٹیک نہ کرے سپائی پر یا کسی اور پہ تو اس کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا ان کا کہنا تھا جناب کے پھر اس کے بعد اب آپ کا کنٹرونمنٹ بورڈ جو ہیں جہاں پر پاورز جاتے تھے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے اب وہاں پر لوگ آتے جاتے رہے تھے تو کال کو کسی کو پکڑا جا سکتا ہے کسی پر شک ہو سکتا ہے کہ من کین بل پکڑ اپ سو انہوں نے کہا جائے اتنی سویپنگ پاورز آپ اور یہ مانی گئی ہے یہ مولانا کی اعتراضات مانی گئی ہے یہ مولانا صاحب کا تین چار یہ بڑے اعتراضات تھے جو مانے گئے اب مولانا صاحب نے کیا مانا ہے یہ میری ریڈنگ ہے جو ان کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا ہے مولانا صاحب اس کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہے میں نے کوئی اپنے طریقے سے اخذ کیا ہے دو تین جو بیٹھے ہوئے تھے کاشو باسی صاحب وغیرہ ساتھ میرے بیٹھے تھے تو میں ان سے بھی پوچھا کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں تو انہوں نے کہ جی ہاں جی اپرینٹلی تری بات ٹھیک ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جی تین باتیں مانی نمبر ون انہوں نے مانا ہے کہ اس ملک میں اینی کانسٹوشنل کوٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو عمران خان صاحب جس کے خلاف ہیں بڑے شدید کہ اینی کوٹ نہیں ہونی چاہیے پوری پی ٹی اے اس کے خلاف ہے حکومت اس کے حق میں ہے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اینی کوٹ ہوگی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے یہ مین چیز ہے حکومت کا مسئلہ ہی سب سے بڑا اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنا ہے لہٰذا ایک تو وہ انہوں نے اس بات پہ مجھے لگا ہے وہ مانے بیٹھیں ہیں نمبر ایک نمبر تو وہ ایج پہ بھی مانے بیٹھیں ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مولانا صاحب نے تقریبا حکومت کا جو ان کا وہ تھا چیزیں ذہن میں تھی وہ کیے بیٹھیں کہ ایج بھی بڑھے جا سکتے اور اس کے لئے انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دی کہ بنگلہ دیش میں سکسٹی سیمن جیئر اس وقت ایج ہے آپ کے وہ ججز کی تو پھر انہوں نے کانسٹوشنل کورٹس کے حوالے سے بتایا کہ دنیا میں شاید ستر ملکوں کا انہوں نے بتایا کوئی اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پہ اس طرح کی کورٹس اور اس طرح کی چیزیں یا سسٹم ان پلیس ہیں تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے مولانا صاحب اس پہ بھی راضی ہیں کانسٹوشنل کورٹ پہ بھی راضی ہیں ایج پہ بھی راضی ہیں ذہن میں رکھیں ان دونوں چیزوں پہ پی ٹی اے خلاف ہے ایون آٹھ ججز خلاف ہیں سپریم کورٹ کے جو اس وقت اپنی ایک سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں سو مولانا صاحب کی لائن آپ دیکھتے جائیں تیس بھی بڑی چیزیں اور بھی چیزیں بتائیں جو میں نے خود سے تین یہ چیزیں میں نے علاہدہ کیوں جو حکومت کے لئے امپورٹنٹ تھے اب جب ایج پڑھتی ہے تو اس میں یہ سب کو فائدہ ہو رہا ہے ذہرہ ذہن میں رکھیں ہیں یہ صرف چیف justice کو نہیں ہو رہا پھر آرمی چیف کو بھی ہو رہا ہے پھر ججز کی بھی ہو رہا ہے س 물도 سرنٹ سب کو ہو رہا ہے تو پھر اس میں سب کچھ کبر ہو جاتا ہے سب کچھ کبر ہو جاتا ہے پھر آپ کو کل کو extension دینے کی یہ چیزیں کرنے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ آرمی چیف کو علیہدہ سے extension دینے فلاں کو علیہدہ سے دینے ایک ہی جائے ہیں تیسری جو چیز تھی جس پہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے مولانا صاحب مولانا صاحب ملٹری کوٹس جو یہ حکومت ترمیم لا رہی ہے وہ اس حق میں تھے کہ ہونی چاہیے اس کی انہوں نے ریزنگ دیئے انہوں نے اس کا ایک اور کیا جا سکتے حل نکالا جا سکتے خیر انہوں نے بتایا کہ پورے ملک میں دائشتگردی ہو رہی ہے پھر یہاں ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں ایکسٹر جوڈیشل چیزیں ہوتی ہیں لوگ پھر اتراز کرتے ہیں تو فوج پھر کیا کرے فوج نے ٹریل کرنا ہے فوج پر اٹیکس بھی ہوتے ہیں حملے بھی ہوتے ہیں دائشتگردوں کے اور انہوں نے بتایا کے پی کے ہو یا بیل اے وغیرہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے انہوں نے چیزیں بتائیں ساری سو ان کا یہ خیال تھا مولانا صاحب کے کہ انہوں نے کہ میرا مشورہ یہ ہے اب دیکھیں وہ مشورہ کی شکل میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں فار ایور کے لئے ملٹری کوٹس نہیں رکھنے چاہیے ہمیں ایک یا دو سال کے لئے لوگ کرنا چاہیے کانسٹوشن میں کہ دو سال کے لئے کر لو ایک سال انہوں نے لفظ جوز کیا نا between one and two years کہ ایسے کرے ہیں کہ ایک دو سالوں کے لئے اجازت دے دو دو سال بعد آٹومیٹک جو ہیں آئین کے تحت ختم ہو جائیں سو ملٹری نے جتنے ٹریل کرنے ہیں جتنی چیزیں کرنی ہیں انہوں نے وہ کر لیں دو سالوں میں اپنے کیسز بھکتانے بھکتا لیں تو کسی نے اس پہ وہ کیا انہوں نے کہا نو میے والے انہوں نے کہا پھر وہ انہوں نے پاسنگ کومنٹ دیا ابھی نو میے والے بھی اس میں ہوں گے جنہوں نو میے کیا کیونکہ اصل وہ بھی تو خطر ہے نا کہ عمران خان صاحب کہہ رہا ہے ان کے پارٹی کے نو میے ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے اور فوجی ٹریل ہوگا سو مولونا صاحب جو ہیں اس وقت جو میری ایک انڈسٹینڈک ان کی دھائی گھنٹے کی گفتگو سونکے اور میں کوئی نوٹس وغیرے لیے بیٹھا ہوں دو تین دو میں نے پڑھے بھی ہیں مولونا صاحب سے حکومت یا زرداری صاحب یا جنہوں نے بھی ہیں انہوں نے جو بڑی میجر چیزیں ان کے ذہنوں میں ہیں مولونا کو اس پہ انہوں نے راضی کر لیا ہے باقی چیزیں جو ہیں مولونا نے بھی نکلوائی ہیں جیسے میں نے یہ تھری اے پہ کہا انہوں نے جس پہ تحت ان کو سیٹے وہ نہیں ہے انہوں نے کہنا کہ اگر اس پہ ہم اگر وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہتے حالانکہ اس لئے ہم اس کے حق میں نہیں ہے اس ترمیم کو وہ بھی ہٹایا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے حق میں وہ ڈالتے ہیں جو یہ چینجز لا رہے ہیں تو پھر اس کے ہم بینیفیشریز ہیں تو پھر سمجھا جائے کہ ہم اپنے مفاد کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں لہٰذا وہ اچھا نہیں لگے گا مولونا صاحب نے اپنا اصول سٹینڈ جو ہے وہ جس کو کہتے انہی سو تیتر کے این کی روشنی میں اپنا این ہی انہوں نے سٹینڈ بھی قائم رکھا ہے حکومت کو بھی انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی مجھے لگ رہی ہے وہ بھی اکاموڈیٹ ہو رہی ہے تو کس نے ان سے پوچھا میں رہا کہ کاشی عباسی نے پوچھا سار جی کوئی ادھر پنڈی سے بھی کوئی کوئی مسنجر وغیرہ کوئی ادھر سے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کہا شرارتیں نہ کیا کرو مولونا صاحب نے اس کا کوئی یہ ڈینیل نہیں کیا کہ کوئی وہاں سے کوئی مسنجر نہیں ہوایا یا وہاں سے کوئی بندہ نہیں ہوا کہ شرارتیں مت کیا کرو یہ تو بات آپ پر ساری بڑے مزر سے بتائی لیکن یہ بتائی کہ صحافیوں نے کیا مشورہ دیا کوئی مشورہ نہیں دیا انہوں نے ایسا اگر پوچھنا اور یہ اچھی بات ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور مشورہ دیں اگر میں مشورہ دیتا ہوں سبوزلی دو نقصان ہوں گے وہ اگر میرا مشورہ مان لیتے ہیں اور کال کو اس پر تنقید آتی ہے پبلکلی آپ کرتے ہیں اور کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے تو مولونا صاحب will expect می کہ اب میں اس کا defend کروں ٹی وی پر کروں ہر جگہ کروں کا جناب کیونکہ میرا مشورہ تھا جب مشورہ میں شامل ہوتے ہیں ہم جنرلیسٹ ہیں ہم نے تو ان کے ان کے فیصلوں کو کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے قوم کے لیے اچھا ہے برو جو ہماری understanding ہے یہ ہمارا کام ہے میں اگر مشروع میں شامل ہو گیا ہوں تو میں تو پولٹیکل ورکر بن گیا ہوں میں پھر کال کو میں ان کو کرتا تھا یہ کرتا تھا پھر تو مولونا صاحب کہیں گے کہ جناب آپ آئے تھے کافی پی اے پھر آپ نے کافی پی اے ڈرائی فروٹ ہم یا ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں یہ بڑی پرانی ڈی بیٹ ہے میں ٹی وی پہ مشروع دے سکتا ہوں اور میں دیتا رہتا ہوں مطلب ہم خان صاحب کو میں نے ذاتی فیس ٹو فیس کبھی مشروع نہیں دیا ہوں گے لیکن ٹی وی پہ میں یہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں نواز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں باقی لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ یہ جب ہم پولٹیکل ہم تفسرہ کرتے تو کیا چیز ہوتی وہ مشروع ہوتا ہے بٹ ہم آپ یہ کہنا چاہ رہے گے کہ صاحبیوں کو پرسنل ایڈبائیسز نہیں دے میں اس کو جنللزم بھی نہیں سمجھتا میں اس کو حساب بھی نہیں سمجھتا ایک اور دو چل چیزیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے چلیں بریک لے لیں میں بریک کے بعد ان کی زرداری صاحب ان سے مل لیا تھے وہ کیا انٹرسٹنگ ان کی گفتگو ہوئی ہے بلا وال کے پاس مصفدہ کون سے تھا ان کے پاس کیا تھا سب سے بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا یہ ملتان جب گئے ہیں اور اپنے ڈاکٹر صاحب سے مل لیا جو ان کے والے صاحب کے دور سے ان سے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے اور مولانا صاحب کی اپنی بارڈی لینگویج مولانا صاحب کی اپنی خوشی وہ کیا تھی وہ ترہا چلیں واپس ہی